انشاءاللہ والعزیز درست کے بعد دلود و سلام پھر دعا اور اس کے بعد پھر مصافحہ ہوگا میں ابھی سے یہ درخواست پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی صاحب کوئی نظم و ضبط کو خراب نہ ہونے دے نہائیتی نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے جو ہے اللہ کے ولی کا دست بوسی کرنی ہے اور جتنی دیر آپ یہاں پر منتظر رہیں گے تو یقیناً اللہ کے ولی کا دیدار ہوتا رہے گا اور یہ ایسے چہرے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی جو دعا کرے تو قبول ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و افضل الصلاة و ادم التسلیم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان رحمت والا تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے اور کروڑا کروڑ اور کامل و اکمل درود و سلام کائنات کے سب سے افضل مخلوق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہم افتح علینا فتوح العارفین آمین علمنا ما ينفعنا آمین انفعنا بما علمتنا آمین وزدنا من فضل کا علم آمین اولاً بدی اشکر الاخ تبع الورد اللہ یجزی عننا الخیر ویضاعف له النفق اضعاف المضاعف میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہماری محبت میں یہاں پر اس مسجد کو پھولوں سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے کیے ہوئے خرچ ہیں اس کو اضعاف دگنا چار گناہ جتنی بھی برکتیں اس کے ساتھ عطا کریں آمین ثانیان ارید ان اشکر الاخ اللذی قدم لی الورد آنفا لیکن الورد مبلول فی ما و بینزع لی السوب حتی ما کلے فالاخ المضیف انہو یہ غسلو یہ رج تو میں اپنے اس بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا جس نے بڑی محبت کے ساتھ مجھ کو آ کر پھول کا ہار پینایا اور وہ ہار گیلا تھا تو گیلے ہار سے کپڑوں پر داغ آ جاتے ہیں تو جب داغ آ جاتے تو پھر اس کو یہ چاہیے آج آخری درس ہے تو انشاءاللہ تعالی میں خواہش رکھتا ہوں ہماری ملاقات اس جلسے کے بعد بھی ہو جائے تو ان دنوں کے اندر مومنوں کے دلوں میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کی یاد وابستہ ہے انہا ذکرہ ولادت سیدت نساء العالمین سیدتنا فاطم الزہرہ ان دنوں میں اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے ولادت کا کہ جو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرہ ہیں رضی اللہ عنہ وَهِيَ جَدَّتِ رَقَمْ تِسْعَوْتْ لَیْتِينَ اور وہ میری دادی ہیں انتالیسویں دادی میری ہیں فَبَيْنِ وَبَيْنَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا میرے اور میرے نانا میرے دادا میرے آقا کے درمیان چالیس واسطے ہیں الزکرہ عزیزہ لأنها دافعت بشكل منقطع النظیر عن الاسلام اس لیے کہ یہ بہت پیارا ذکر ہے اس شخصیت کا کہ جو صرف اہلِ بیتی نہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اسلام کا جس نے ہر مقام پر دفاع کیا ہے وہ سیدہ ظہرہ ہے شارکت حبیبنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ الدعویہ کلہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے اس میں سیدہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے حَتَّى نَالَتْ بِحَقْ اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آپ پوری شبیہ تھی دافعت عنہ دفاعاً مستمیتاً اور انہوں نے ہر مشکل کی گھڑی میں نبی اور اسلام کا دفاع کیا وَلَدَتْ قَبْلَ الْبِعْسَةِ آپ کی ولادت بیسر سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی وَشَهِدَتْ عَذَابَ كُفَّارِ قُرَيْش لِنَبِيِّنَا عَلَيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمَ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کفارِ قُرَيْش کی وہ عذیتیں جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہمارے آقا پر وَتَأَلَّمَتْ لِمَا فَعْلَ الْكُفَّارِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان ظلموں کی تکلیف کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتی تھی جو کفارِ قُرَيْش ان کے والد پہ کیا کرتے تھے مرّةً سجد رسول اللہ امام القعب المشرف ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ مشرفہ میں تھی اور احب کی پیشانی سجدے میں تھی فقام زعیم الجاہلی ابو جہل بوضع امعاء الجزور على ظہر النبی کریم تو جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا جاہلوں کا ابو جہل اس کے حکم پر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر غالباً اونٹ کی جو اوجڑیاں ہے وہ آپ کی پشتے مبارک پر ڈال دی گئیں وَأَسْرَعَتْ لِتَنزِعْ عَنْ وَأَسْرِ وَالِدِهَا وَطَبْكِي وَتَقُونَ كَيْفَ تَفْعَلُونَ هذا بِرَسُولِ اللَّهِ سیدہ زہرہ تیزی کے ساتھ آئیں رسول کریم کی پشت سے وہ اوجڑی اٹاتی ہیں پیٹ دھوتی بھی ہے ساتھ میں روتی بھی ہے اور کہا کہ اے محروم قوم تم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن رسول اللہ دعا علیہم لیکن آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کے لئے دعا بدعا کی فَكُلُّ مَنْ آذَا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْش قُتِلَ فِي بَدْر جتنے بھی وہاں پر سرکار کی بدعا کے رینج میں آئے وہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے حَتَّى لَا تُسَوِّلْ لِأَحَدْ نَفْسُهُ أَن تَمْتَدَّى عَلَى حُرُمَاتِ اللَّهِ تاکہ سب یہ جان لیں کہ جو اللہ کی عرمتیں اور عدودیں ہیں ان سے کوئی تجاوز نہ کرے ورنہ عذاب کا شکار ہوگا سیدہ فاطمہ كانت حبیبت ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہا یہ تو اپنے والد کی حبیبہ تھی وَأَصْغَرْ بَنَاتِهِ لَاڈْلِي تھی سب سے چھوٹی تھی كان اذا دخلت علیه قام لها تو آقا علی السلام کی بارگاہ میں جب سیدہ زہرہ آتی سرکار ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تعظیماً وَمَحَبَّتاً ان کی تعظیم و عزت اور ان کی محبت میں وَقَبَّلَهَا مِنْ رَأْسِهَا وَأَجْلَسَهَا مَكَانًا اور ان کے ماتھے کو چومتے اور ان کو بٹھاتے اپنی جگہ پر وَكَانَتْ تُبَادِلُهُهُ نَفْسَ الْاحتِرَامُ وَالْحُبُ اور اسی طرح سے دوسری جانب سے بھی محبت کا اظہار ایسے ہی ہوتا كان اذا دخل علیہ قامت له تو جب آقا علی صلاة والسلام کے وہ تشریف لاتے وَخَبَّلَتْ يَدَهُ اور وہ چومتی سرکار کے دستِ کرم کو وَأَجْلَسَتْهُ مَكَانًا اور سیدہ زہرہ بٹھاتی آقا کو اپنی جگہ پر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انام عطا فرمایا ہی اجرت کے بعد بہت بڑا انام سب سے پہلے تو سرکار نے فرمایا کہ میری فاطمہ جہاں کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہے ثانیاں تکلم عن مزایاہ وَفَضَائِلَهُ اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختِ جگر شہزادی کی صفات اور ان کی تعریف میں کئی باتیں رشاد فرما دی فَقَال فَاطِمَةُ بَضْحَةٌ مِّنِّي تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ فاطمہ میرا دل ہے يُعْذِينِ مَا يُعْذِيهَا جس نے ان کو عذیت پہنچائی اس نے مجھ کو عذیت وَيُبْغِدُنِي مَا يُبْغِدُهَا اور جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھ سے بغص کیا كانت رضی اللہ عنہ فِي الْمُكَافَأَ السَّالِسَةَ ان کا تیسرا جو انام ہے المُكَافَأَ السَّالِسَةَ كانت زَوَاجَ مِن سَيِّدْنَا عَلِي اور وہ یہ ہے کہ مولاِ کائناس سے آپ کی شادی ہوئی ابن عم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی قَالَ لَهَا يَا فَاطِمَا اِنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَكِ مِنِّي تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تحقیق علی نے خطبہ یعنی منگنی کی اے تم سے تمہارے لئے مجھ سے فَهَلْ تَرْضَيْنَ تو کیا اس کی اس پیشکش اور اس کی اس درخواست کو قبول کرتی ہو فَسَكَتَكْ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا تو سیدہ زہرہ حیاء کی پیکر اپنے والد کے سامنے خاموش ہو گئی فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهَ أَنَّهَا رَاضِيَةً تو سرکار ان کی اس خاموشی سے سمجھ گئے کہ میری بیٹی راضی ہے فَمَاذَا كَانَ مَحْرُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيَةً تو آپ کو پتا ہے ان کا مہر کتنا تھا جو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں صح حال کن اپنے آپ کو جگائے رکھو سأل سیدنا علی شو حد اجفع مہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علی کے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سیدنا علی سیدنا علی ہے یا لِن نبی علی الصلاة والسلام قال اللہم وآل من وآلہ وآل من عادا کہ جن کے لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تُو وہ جو ان کو والی اپنا بنائے تُو اس کا والی ہے اور جو ان سے دشمنی کرے تُو اس سے دشمنی فرما سیدنا علی اللذی قال فی حق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم عِلْمُ عَلِيٌ بَابُ اور یہ وہ علی ہیں جن کے لئے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں میرا علی اس کا دروازہ ہے مَا مَعُوْ وَلَا رُوْبِيهِ اور آج بظاہر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے کان مَا عَنْدُو عَمَلُ ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا کان عَمَلُ الجِحَاد فِي سَبِيرِ اللَّهِ علی کا کام تو بس جیہاد کرنا تھا اللو مَا عَنْدِ شِي کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكُ تو آقا علی السلام نے فرمایا کہ تمہاری زراک آئیں اللی بت قاتل فیہ وہ جو جنگ کے وقت تم پہنتے ہو قَالَ اَيَّ فِي الْبَيْتِ وہ میرے پاس ہے قَالَ اِذَاب فَبِعْتِ فرمایا کہ ایسا کرو اس کو بیچ دوں فَبَعَدْ جِرْعْ بِتْلِدْ دَرَاهِ تو آپ نے اس کو بیچا تین درہموں میں فَكَانْ مَهْر سَيِّدِتْ نِسَاءِ الْعَالَمِينِ تو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار کا جو مہر تھا وہ صرف تین درہم تھا وَتَزَوَّجَا عَلَى شَضَفٍ مِنَ الْعَيْشِ وَصُعُوبَ فِي الْحُصُولَ عَلَى الْمَالِ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس حال میں شادی کی کہ یہ بہت مشکل تھا کیونکہ ہاتھ میں بظاہر مال کچھ بھی نہیں تھا مر ایک مرتبہ اشتہت ستن فاطمہ رمانی میری دادی سیدہ فاطمہ کو ایک مرتبہ انار کھانے کا شوق ہوا فی رمان بھی ہے مرمان بلا کفیر رمانی انار ایک لو شک مشکی ہے رمانی کہنے لگی مولا علی سے دل بڑا چاہ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ایک انار مل جائے نظر سیدنا علی فی جیبے وَلَا جِرْحَاً مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنی جیبے دکھا دی کہ میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے لاؤں مولا کائنات نکلے وَعَمِلْ عَلَى نَضْحِ الْمَاء مِنَ الْبِعْرِ اور آپ نے کوئیں پہ جا کر بالٹیوں میں پانی بھرنے کی منطوری شروع کر دی کل دلو مقابل تمر ہر بالٹی پر ایک خجور ملتا جمع تمر سارے خجوروں کو جمع کیا اس کو بیچا وشتر رمانے اور اس کے بعد ایک انار خریدہ سیدہ زہرہ کے لئے وَجَا وَقَدَّمَهَا لِسَيِّدِتِ لِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور آئے اور آنے کے بعد سیدہ زہرہ سے کہا لو میں تمہارے لئے انار لیایا تو اپنی زوجات کا اس طرح سے خیال رکھو اس سے پہلے کہ تم دنیا سے چھلے جو مَا نَادَاهَا قَطْ یَبْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ ہمیشہ جب بھی حاجت ہوتی پکارنے کی تو کہتے اے رسول اللہ کی شہزادی جانہ میں عظمہ بہت زیادہ ان کی عزت کرتے اللہ اکرم ہا الاسرہ الفقیرہ اللہ عزوجن نے اس کائنات کو بہت بلند رتبہ عطا کیا ہے بسلاسٹ اولاد تین بچوں کی وجہ سے ماتا واحد منہم صغیرا وہو سیدنا محسن تو ان کے شہزادوں میں ایک چھوٹے شہزادے ہیں سیدنا محسن جو بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے وَأَبْقَ اللَّهُ لَهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے ان کے شکم سے دو ایسے جوان پیدا فرمائے جو تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں جانا النبی علیہ السلام یحمل سیدنا الحسن على کتفه وَأَقَلِ سَيِّدْنَا حُسِينَ میں صحابہ کے سامنے فَيَقُلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَتُحِبُّهُمَا تو صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں قَالَ مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّهُ اللَّهُ فرمایا میری محبت ارے جو ان سے پیار کرے اللہ بھی ان سے پیار کرے گا قُالِ يَا رَبْ أَنَبْحَبْ سَيِّدْنَا الحسن والحسین تو آج آپ کہہ دے اپنے رب کو کہ مولا میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں اشہد یا رب یا اللہ تُو گواہ ہو جائے بِأَنَّنَا نُحِبْ سَيِّدْنَا الحسن والحسین مولا تُو گواہ ہو جائے ہم حسن سے بھی پیار کرتے ہیں ہم حسین سے بھی پیار کرتے ہیں قَانِ النَّبِي اِدَلِّلُونَ لَسَيِّدْنَا الحسن والحسین قَانِ النَّبِي اِدَلِّلُونَ آقا علیہ السلام بہت زیادہ لانٹ کیا کرتے تھے سیدنا امام حسن اور حسین کا دخل سیدنا جابر على النبی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے فَوَجَدِ النَّبِي على أربع تو آقا علیہ السلام اس حال میں اپنے ہاتھوں پر گھٹنے کے بل سرکار اس طرح سے جھکے ہوئے تھے یعنی گھٹنے اور ہاتھ دونوں زمین پر تھے وَعَلَى ظَهْرُ سَيِّدْنَا الحسن والحسین اور سیدنا امام حسن اور حسین سرکار کی پشتے مبارک پر تھے يَمْشِ بِهِمَا وَيَقُول نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلَكُمَا اور آقا علیہ السلام تھوڑا تھوڑا سے چلتے اور فرماتے کیا ہی آلہ اے حسن حسین تیری سواری ہے وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنتُمَا اور سب سے زیادہ عدل جو ہے کیا ہی عدل ہے کہ دونوں اس پر سوار ہو بارک اللہ بِالْوَلَدَيْنَ فَأَخْرَجَ مِنْهُمَا ذُرِّيَّةَ آلِ الْبَيْتِ اللہ نے ان دو شہزادوں کو وہ برکت عطا کی ہے کہ آج سارے عالم میں حسنی حسینی نظر آتے ہیں کُل آلِ الْبَيْتِ مِنْ نَسْلِ سَيِّدْنَا الْحَسَنُ وَالْحُسِنِ پوری اہلِ بیت یہ اولاد ہے حسن اور حسین کی وَهَذَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهُ لَهُمَا اور یہی تو ان کے لئے سب سے بڑی عزت ہے کہ اولادِ حسن حسین ار جگائے انزل اللہ علیہ حسن حسین ار جگائے آیتین عظیمتیں ربِ کریم نے اس عظیم خاندان کا ذکر بھی عظیم کتاب قرآن میں کیا الْآیِ الْاولَى پہلی آیتِ کریمہ صلِّ اول شیعَ لَنْنَبِي پہلے اپنے نبی پر پڑھو دروت الْآیِ الْاولَى پہلی آیتِ کریمہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْغِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہلِ بیت وہ آپ کو ار رجس غلازت نجاست سے دور کر دے اور آپ کو اتنا سترا کر دے جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے الْآیِ السَّانِئے اور دوسری آیت کریمہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں وہ تم پر اے اہل بیت والنبی علیہ السلام لم یقصر فی الوصی بی آل بیت اور آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے لیے بہتی عظیم وسیعت فرمائی کمی نہ فرمائی فی حجت الوداع حجت الوداع آخری حج میرے آقا کا وقف علیہ السلام و السلام یقول اور سرکار اس آل میں اپنے خود ارشاد فرمارے خطبہ ایوہا الناس اے لوگو انی ترکتو فیكم ما ان اخذتم بیہی لن تضلو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی تمہارے قدم گمرائی کی طرف نہیں جائیں گے کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن وَعِتْرَتِي آلَ بَيْتِي اور میری اہلِ بھے حَبُواً ان سے محبت کرو وَاحتْرَبُواً ان کا احترام کرو اولاد قصروا فی حق اور ان کے حق میں ان کی محبت میں کبھی کمی مت کرنا بولو سمعنا وَاطَعْنَا زیادہ میں نے دیکھا کہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والے پاکستان میں ہیں اللہ 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 عقیدتنا اصبحت معروفة بيننا وبین الشیعہ تو ہمارا عقیدہ بالکل شفاف ہے سنیوں کا شیعوں کے سامنے الشیعہ فرط فرط شیعوں نے تفریق کی احب آل البیت وکرہ الصحابہ انہوں نے احبت سمحبت كذبا کیا اور صحابہ سنفرد کیا نحن اہل السنة حم اہل سنة حقیدتنا عمارا حقیدہ نحب قرابت سیدنا رسول اللہ ہم اہل بیت رسول کے پورے قاندان سے پیار کرتے ہیں ونح درم کل صحابہ اور ہم تمام صحابہ کا عدب و ادرام کرتے ہیں لن اسمح بمغادرت الدرس اليوم حتی تحفظ العبارہ آج میں تم میں سے کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آج سنیوں کا یہ عقیدہ زبانی یاد نہ کر لو ممنوع المغادرہ آج کوئی بھی نہیں جائے گا حتی تحفظ تم یاد کر لو جو ما دے رہا ہم عقیدت حب القراب واحترام الصحابہ بولے آپ لوگ حب القراب احترام الصحابہ حب القراب احترام الصحابہ احترام صحابہ حب احترام صحابہ حب الان انتم من اہل سنت حلی اللہ اور آج آپ کو میں اہل سنت کا سڑھ فکر دیتا ہوں تمہیں مبارک ہو انتم رفاق سیدنا رسول اللہ فی الجنی تم سارے کے سارے سرکار کے سچے غلام ہو انتم رفاق سید فاطم فی الجنی اور آپ سارے سید فاطم تزارہ کے آنچل کے سائے میں ہو گئے انتم رفاق سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی اور آپ ہی ابو بکر عمر عثمان و عیدر کے آپ بھی غلام اور سچے ساتھی ہیں قولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد كان هذا آخر جرس لهذا اليوم تو یہ تھا ہمارا آج کا آخری درس وَكَمَا هِي الْعَادَة فِي كُلِّ سَنَة ہر سال کی طرح میری عادت ہے نُوَدِّعُ النَّبِيَّ بِأُنشُودَةً جُدْ لِلَىٰ سلام عليكَ سلام عليكَ سلام عليكَ جَدْ بِنَا سلام عليكَ وقیعا وسط رحاب ارتجی عطف جنابک والندى من راحتیک يا نبي سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ جئت أشکر من ذنوب سائلا سترا قیوب راجيا كشف قروب فاغر من جایلیکہ يا نبي سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ أنتا حب الله طاها نلتقاداً لا يوضاها ولك الفضل تناها جل من سلام علیکہ يا نبي سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ يا حبیب يا محمد كن طبيب يا محمد كن طبيب يا محمد جل من جایلیکہ يا رسول سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ یا رسول واللہ کن مسعفا في نیب سئلی ارحم فاقاتی وزلی حملتی حطات لديک یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا فعليك اللہ صلی كل من المولا تجل وعلى آل اجلی وبنیک وزاویکا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ عليك صلوات اللہ عليك صلوات اللہ عليك رب عامل في النعيم كل عبد مستقيم ما شدا حبت العزیز يا رسول جئت إليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ عليك صلوات اللہ عليك اللهم اغفر لنو اللهم ارحمن اللہم تب علیم یا رب نحن بی بیت وتحت انظار شيخ عبد العزیز اذا فی بینات ولي تغفل ترحم وتجبر خاطر وتقضی حوائل ما من غاجر الا وقد رحمتنا ورحمت آبائنا وزوجاتي وأولادنا وجيراننا وأحبابنا یا رب فرجك عن اهل الشام فرجك عن اهل الباكستان فرجك عن المسلمين في كل مكان غوزاك غوزاك يا موئيس غوزاك يا موئيس اغس اهل الشام اغس اهل الشام اغس اهل الشام وانصرهم على اعدائهم نصرا مؤذرا تجبر خاطرنا خاطر اولادنا نجحهم في امتحاناتهم تجعلهم من العلماء الحاضرين تضع في ايديهم الذي سألوك يا رب اغسط الحاجات واعطي السؤالات وارحم الاموات واغفر الزلات واغفر الخطيئات امم طب علينا الخير صبح امم اقراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة امم موسیقی